مائل ذکر کرتے چلے جاتے ہیں تو صاحب ایک ضرورت تھی جس کی وجہ سے کہ اس جیسی ایک اور کتاب لکھی جائے جو طلبہ کافیہ سے پہلے پڑھیں اور اس کے اندر کچھ کچھ مثالیں بھی ذکر ہو تاکہ کچھ مسائل سے واقفیت ہو جائے پھر اس کے بعد کافیہ کو پڑھنے میں سہولت رہے گی چنانچہ مصنف نے اس وجہ سے کتاب لکھی تاکہ اس کو کافیہ سے پہلے پڑھایا جائے طلبہ اس کو سمجھیں اور ان کے اندر کافیہ کو سمجھیں کس تعداد پیدا ہو جائے اسی لئے فرماتے ہیں کہ میں نے نہوں کی اہم باتیں لکھیں حالا ترتیب القافیتی کس طریقے ترتیب پر کافیہ کی ترتیب پر لکھیں بلکل کافیہ کی ترتیب نہیں ہے بعض جگہ آگے پیچھے ہیں مسائل لیکن اکثر ترتیب کیا ہے کافیہ جاتی ہے مولانا مباویبا مفصلان اس کو مباویبا بھی پڑھ سکتے ہیں پھر کونس سیغہ بنے گا فاعل اور مفصل اس میں مباویبا و مفصلان مباویب کا معنی باپ باپ بنانے والا مفصل کا معنی فصل فصل بنانے والا یہ حال واقع ہو رہا ہے اور حال منصوب ہوتا ہے میں نے اس میں جمع کیے اس حال میں کہ میں اس کے اندر باپ باپ بنانے والا تھا اور فصل فصل بنانے والا تھا مولانا اور اگر اچھا ہے تو اس صورت میں یہ فائل سے حال ہے کس سے حال ہے کیونکہ اس میں فائل کیسے گئے تو حال بھی کس سے بنے گا فائل سے بنے گا کہ میں جمع میں بنانے والا تھا اس حال میں فصل فصل اس میں اور باب باب اور اگر چاہیں تو اس کو فیہی کی ضمیق سے حال بنائیں اس میں نے جمع کیے اس مختصر میں اس حال میں کہ موباہских باب باب بنائی گئی تھی اور یہ فصل فصل بنائی گئی تھی سمجھ میں آیا تو فائل سے بھی خال بنا سکتے ہیں مفہول سے بھی فائل سے بنائیں گے تو مباویب باپ بنانے والا وہ فائل ہے اور اس میں مفہول سے بنائیں گے تو مباویب بای یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے علماء کا طریقہ ہے مولانا وہ کیا کرتے ہیں کتابوں کے اندر ابواب اور فصلیں ذکر کرتے ہیں ایک نو کے مطائل وہ کیا کرتے ہیں اکھٹھا کر دیتے ہیں اس کی فصل بناتے ہیں سب سے فصل ابواب کتاب تین طرح کے عنوانات دیتے ہیں مولانا سب سے بڑا عنوان ہوتا ہے کتاب کا اس کتاب کے تحت ایک قسم کے سارے مسائل آئیں گے پھر اس کے جنس ہے مولانا جیسے حیوان بھئی کیا ہے حیوان اب حیوان کل اف بولا تو دیکھو اس کے اندر کیا آگیا انسان بھی آگیا گدہ بھی آگیا گھوڑا بھی آگیا گائے بھی آگئے تو یہ بھی کتاب ہوتا ہے اس کے اندر مختلف ایک ہی جنس کے مسائل ہوتے ہیں اور لیکن دیکھو حیوان میں انسان گدہ وغیرہ سب آئے لیکن یہ سب ایک ہی قسم ایک ہی جنس ہے ان کی焦ار یا الگ الگ ہے بھئی ایک ہی جنس ہے سارے کیا ہیں مولانا حیوان ہیں یا نہیں ہیں تو سارے حیوان یہ ایک جنس کے مسائل تو یہاں کتابوں میں کتاب کا عنوان دیا جاتا ہے اس کے تحت ایک قسم کے مسائل ہوتے ہیں پھر اس کے تحت جیسے مولانا حیوان کے تحت کیا ہوتا ہے انسان گدہ گھوڑا وغیرہ ہر ایک کالت تو یہاں پر بھی اسی طرح پھر ہوتا ہے کتاب کے تحت پھر عنوان ہوتا ہے باپ پلان باپ پلان باپ پلان پھر اس میں جو اور قریب مسائل ہوتے ہیں دوسرے کے ان سب کو کیا کر دیا جاتا ہے ہر ایک ہی کتاب کے اندر کئی اقواب آتے ہیں مولانا اور پھر ہر باب کے اندر کیا کیا جاتا ہے کئی فصلے ذکر کی جاتی ہیں تو اس طرح مسائل تقسیم ہو جاتے ہیں مولانا اور اس طرح یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے ہر فصل فصل پڑھنے کے بعد یاد کرنے کے بعد ہر باب یاد کرنے کے بعد صالح علم خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں نے اتنا حصہ پڑھ لیا اگر ایسا نہ ہوتا مسلسل روانی ہوتی تو پھر تو بڑا مشکل تھا کہ آپ نہ اس طرح حصے بن جاتے ہیں اور چیز کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے تو میں نے اس میں جمع کی ہیں نہ ہوتی ضروری باتیں کافیہ کی ترتیب پر اس حال میں کہ میں باپاپ بنانے والا ہوں اور فصل فصل اس میں بنانے والا ہوں تو اس میں مختلف ابواب آئیں گے اور فصلیں آئیں گی بہا عبارتین واضحاتین مولانا واضح عبارت کے ساتھ واضح عبارت کافیہ کی عبارت بڑی پیچیدہ ہے مولانا تو یہ وہم نہ پڑے آپ کو کہ میں کافیہ کی ترتیب پر لائے ہوں تو کافیہ کی طرح پیچیدہ عبارت لاؤں گا نہیں کہتے ہیں میں واضح عبارت لاؤں گا ما ایراد الامثلت فی جمعی مسائلہ ای اورد یورید ایراد کا معنی ہوتا ہے لانا ذکر کرنا ساتھ ذکر کرنے مثالوں کے تمام مسائل کے اندر میں ان تمام مسائل کے اندر کیا کروں گا مثالیں صاحب کافیہ نے تو مثالیں چند ایک جگہ ذکر کیا ہے میں تمام مسائل کے اندر مثالیں ذکر کروں گا جس سے بات سمجھنا آسان ہو جائے گی من غیر تعرض للعدل والعیل اور بغیر درپے ہوئے تعرض کا معنی پیچھے پڑھنا یعنی میں دلیلوں کے پیچھے نہیں پڑھوں گا دلیلیں ذکر نہیں کروں گا علتیں ذکر نہیں کروں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے اس مسئلے کی یہاں نصب کیوں آیا یہاں پر یہ کیوں آیا یہاں پر یہ جر کیوں آیا ہوں گا زیادہ دلیلیں اور ہر ہر چیز کی دلیلیں اور علتیں میں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ آپ مقتدی طالب علم ہیں اگر میں یہ چیزیں ذکر کرنا شروع کر دوں تو پہلے تو طریقہ یہی ہے کہ نحو کے موٹے مسائل یاد کیے جائیں اس کے بعد دلیلوں کے دلیلیں یاد کی جائیں سمجھ میں آیا تو پہلے نفتے مسائل یاد کرو اس کے بعد دلیلیں یاد کرو بعد سمجھ میں آ رہی ہے حالانکہ آج کل ہدایت انہو کا ترض یہ بنا دیا گیا کافیہ کا ترض یہ بنا دیا گیا مالانا آپ کو جو کافیہ پڑھائے گا آپ دیکھیں گے ساری شرع دیکھو سب سے پہلے ہدایت انہو آتی ہے اس کے بعد کافیہ ہے کافیہ کے بعد شرع جامی پڑھائی جاتی ہے اور شرع جامی شرعہ ہے رسل وہ کیا ہے کافیہ کی شرعہ ہے تو کافیہ تو چھوٹا سا رسالہ ہے سوہ سو صفوں کا اور شرعہ جامی کو چھوٹا سو صفوں کی کتاب ہے وہاں سمجھ میں آیا بھئی تو اب بھئی جو چیز ہم نے شرعہ جامی میں پڑھنی ہے ضرورت یہ ہے کہ وہ کافیہ میں نہ پڑھائی جائے کافیہ میں موٹے مسائل اچھی طرح یاد کروا دو رٹوا دو اس کے بعد شرعہ جامی کے اندر شرعہ جامی والا خود ذکر کرے گا اس کی یہ وجہ اس کی یہ وجہ اس کی یہ وجہ تو جو چیز اگلے سال پڑھنی ہے اس سال ذکر نہ کیا جائے لیکن کافیہ میں طریقہ یہ بن گیا علماء کا پاکستان دھر میں آپ جہاں بھی پڑھنے چلے جائیں اکثر جگہ کل تو نہیں لیکن اکثر جگہ یہ ہوتا ہے کہ کافیہ نہیں پڑھائی جاتی بلکہ جامی سے بھی زیادہ گہری باتیں کی جاتی ہیں جو باتیں جامی والا بھی نہیں ذکر کرتا ان کو بھی کیا کرتے ہیں تو چنانچہ کافیہ نہیں ہوتی اور طالب علم کو مسئلہ مسائل کا کچھ پتہ نہیں شلتا یہ جو ہم ہدایتوں نہ پڑھیں گے اس کے اندر صرف نفس مسائل پڑھیں گے جہاں کوئی موٹی آسان وجائی میں آپ کو بتاؤں گا آپ کا کام ہے نفس مسائل کو یاد کرنا آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس کی علت کیا ہے اس کی علت کیا ہے جہاں آپ پوچھ سکتے ہیں ہاں پھر میں بتاؤں گا کہ یہ آپ کے لئے پوچھنا مناسب ہے آپ کے لئے پوچھنا مناسب نہیں ہے سمجھ میں آیا لیکن اس کے جو متن کے اندر مسائل ہیں وہ آپ کو سارے یاد ہونے چاہیے ایک ایک مسئلہ نہایت قیمتی ہے انہوں نے ساری ناوکن نچوڑ مکال کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تو کہتے ہیں اسی لئے کہا کہ میں اتضلیلوں اور علتوں کے پیچھے نہیں پڑھوں گا یعنی ان کو ذکار نہیں کروں گا سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھو یہ ہماری تائید ہو گئی معلوم ہوا دلیلوں اور علتوں کو اس کتاب میں ذکر نہیں کرنا چاہیے اور کافیہ کے اندر تھوڑی تھوڑی ذکر کرنی چاہیے تھوڑی تھوڑی مناسب جو اس کے مناسب ہو مالانا اچھا کہتے ہیں من غیر تعرض لِلْعَدِلَّتِ وَلْعِلَلِ بَغِیر در پہ ہوئے بغیر پیچھے پڑے دلیلوں اور دلیلوں اور سببوں اور وجہوں کے پیچھے میں نہیں پڑھوں گا اللہ یشویشہ تاکہ یہ پیچھے پڑھنا دلیلوں کے پیچھے پڑھنا تشویش میں نہ ڈال لے ذہن المبتدی مبتدی طالب علم کے ذہن کو بھئی اس بیچارے کو تو ابھی مسائل کہیں نہیں پتا آپ اس کو دلیلیں پڑھا رہے ہیں دلیل تو اس کو پڑھائی جاتی ہے جس کو پہلے مسئلے کا پتا ہو تو تاکہ کہیں مبتدی طالب علم کے ذہن میں کو تشویش میں واقعی نہ کر دے یہ چیز تاکہ تشویش میں واقعی نہ کر دے مبتدی طالب علم کے ذہن کو انفہم المسائل کس سے مسائل کے سمجھ تو مسائل کے اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی وہ تشویش میں پڑھ جائے گا وَا سَمَّئِتُهُ بِهِدَایَتِنَّهُوِ اور اس کا نام میں نے کیا رکھا بھئی ہدایتُنَّهُ رکھا کیوں نام رکھا میں نے ہدایتُنَّهُ کہتے ہیں رجاء اَنْ يَحْدِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ بِهِدْطَالِبِينَ یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ ہدایت دے دیں گے اس کے ذریعے طلبہ کو سمجھ میں آیا بھئی تو ہدایتُنَّهُ یہ ہدایت غلط نام میں کیوں ذکر کیا تاکہ اس کے ذریعے اللہ کیا کرے طالب علموں کو ہدایت اور رہنوبائی دیں علمِ نَحْو علمِ نَحْو کے اندر معلوم ہوا بھئی کہ نام اچھا رکھنا چاہیے کسی بھی چیز کا نام اچھا رکھنا چاہیے سمجھ میں آیا بھئی اچھے نام کا اثر پڑتا ہے اچھے نام کا بقائدہ انسان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے